قُلْ لِهِمِ مَوْلَا يَا صَانِ وَسَلِّمِ آبادًا عَلَى حَبِيبِي كَا خَيْرٍ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْلَيْنِ وَ سَعْقَالَيْنِ وَالْفَرِينِ قَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَامِ مَوْلَا يَا لِي وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِ قُلْ لِهِمِ يَا رَبِبِ الْمُصْطَفَى بَلِّغْ قَاسِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَا طَعَيَا بَاسِعًا كَرَامِ مَوْلَا يَا لِي وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِ قُلْ لِهِمِ فَاغْفِرْ لِيْنَا شِدِهَا وَاغْفِرْ لِيقَا رِيحَا سَالْتُ قَلْ خَيْرَا يَازَلْ وَالْكَرَامِ مَوْلَا يَا صَالِ وَاسَلِّمْ لَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِهِمِ مَا هِي شَبَانُ الْمُعَزَّمِ اس اعتباد سے تمام مہینوں میں منفرد ہے کہ اس ماہِ مبارک میں وہ رات ہے کہ جس رات میں خالی کی کائنات بلوکلپ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو اپنی طرف سے اور اپنی طور پہ بخش دیتا ہے بہت سے لوگ جو غفلتوں میں ہیں سوئے ہوئے ہیں نید میں ہیں کس طروں پہ ہیں اور توبہ کرنے کے لئے ابھی آئے ہیں خدا کی بارکہ ہمیں ابھی دامن کو پھیلایا نہیں ہے اس رات میں اللہ ان کو بھی سوئے ہوئے بخش دیتا ہے گویا بے شمار بخشیں لٹائی جاتی ہیں اور خالی کی کائنات اپنے قفور ہونے اور غفار ہونے عفوف ہونے کریم ہونے اور رحیم ہونے کا فیض شابان کی اس رات میں خوب تقسیم فرماتا ہے تو چونکہ اس رات میں بخشیں مفت میں ملتی ہیں اس رات میں بخشیں مفت میں ملتی ہیں کچھ کی یہ بغیر ملتی ہیں اس لئے ہون نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے شابان اس لئے کہ یہ تمہارے حق میں مفت میں ہیں تمہارے حق میں مگر یاد رکھنا اس مفت کی قیمت میں نے بھی ہے اس مفت کی قیمت آنسو میں نے بہائے رویا میں ہوں گرگرایا میں ہوں استغفار میں نے کیا ہے دعائیں میں نے کی ہیں تو قیمت میں دے رہا ہوں اور سودا تم دے رہے اس لئے فرمایا کہ شابان و شہری شابان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے قرآن مجید کو اگر پڑا جائے اور آقائد ہو جہاں جی احادیث کا مطالح دیا جائے تو ایک بات کہنا پڑ بھی ایک جملہ نبان سے نکلتا ہے کہ لگتا ہے کہ بندے کو بخش والے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مولا کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے لگتا ایسے کہ بندے کو اتنی فکر اور یہ بات خلاف فطرت نہیں ہے اولاد کو اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی والدین کو ہوتی ہے اور خدا تو ماں باپ سے بھی کہیں بڑھ کے ہیں کہیں بڑھ کے ہیں تو جن کاموں کی ہمیں فکر نہیں ان کاموں کی ہمارے مولا کو فکر ہے اس لئے مولا نے بخششوں کے ہزار پہانے بنائے ہیں وسیلے بنائے ہیں کسی کو کسی بہانے بخشاں یہ بہانہ تو ایک ہے بہانہ بعد میں بنا ہے مولا کا ارادہ مولا کا ارادہ پہلے سے ہے تو پھر بہانہ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے اور مولا اپنے بندے کو بخش دیتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ اور سبب اور یہ بات کی واضح ہے کہ یہ اعلامات پچھلی امتوں کے لئے نہیں تھے یہ کس کے لئے ہیں امتِ مصطفیٰ کے لئے ہیں ان پہ بھی کرم تھا رحم تھا بخش شہدی مگر اس انداز میں نہیں سب سے پہلی بات ہم اللہ پاک کا نام لیتے ہیں جس صفت کا ذکر سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ ہے سبحانہ کیا؟ سبحانک اللہمہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیر سبحان ربی العظیر اس کا معنی کیا ہے کہ مولا ہر عیب سے اور حضور کی میراج کو بیان کرتے ہوئے بھی حضور کی میراج کو بیان کرتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو قدیل نہیں کہا قادر کیا کہا؟ سبحان وہ جو لے گیا ہے نا وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ہر عیب سے تو جس صفت کا ذکر اللہ پاک کی صفات میں سے کملات میں سے بار بار ہوتا ہے وہ صفت کیا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ دو قلمیں ہیں زبان پہ بڑے حلقیں ہیں اور میزان پہ بڑے بھاری ہیں بزن میں حلقے ثواب میں کہنے میں آسان مگر ثواب ہوں تھا وہ زیادہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اس میں بھی اللہ پاک کی کسی اور صفت کا بیان نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ذات ہر عیب سے اور یاد رکھیں میں نے عرص کیا تھا کہ نیکی کرنا کمال نہیں نیکی حرام سے بچنا کمال کافی دیر پہلے عرص کیا تھا نیکی کرنا حرام سے گناہ سے نماز پڑھنا کمال نہیں روزہ رکھنا کمال نہیں حج کرنا کمال نہیں درودوں کا کروڑوں بار پڑھنا کمال جھوٹ سے بچنا یہ کیا ہے گئی مانی سے بچنا کسی پہ ظلم کرنے سے بچنا یہ کیا ہے کمال تو نیکی کرنا کمال نہیں گناہ سے اصل کمال عیب سے پاک ہونا ہے اس لئے مولا بھی فرماتا ہے کہ میری بے شمار صفات ہیں مگر جس صفت کا چرچہ میں خود چاہتا ہوں وہ صفت کیا ہے کہ کہا کرو سبحان اللہ وہ ہر عیب سے اس لئے میں نے مثال دی تھی کہ نبالغ بچا اگر مر جائے بڑے سے بڑا غوث بھی فوت ہو ولی بھی فوت ہو تو آپ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہم مغزر لحقینا ومیدینا مولا اس کو ہمیں بھی بخش دیں اور اس کو بھی بے شک چار پائی پہ وقت کا غوث ہی کیوں نہ لیٹا ہوں دعا یہی ہوگی ہے کہ مولا اسے اگر اسی چار پائی پہ نبالغ بچہ آ جائے ایک ماں کا بچہ ٹھیک ہے بلوغت کی عمر سے پہنچنے سے پہلے پہلے کوئی اب یہ نہیں کہو گے کہ مولا اسے بخش نہیں 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 اب دعا کیا ہے کہ مولا اس کو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا وسیلہ بنا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا اسے بخش دے بلکہ مولا قیامت کے دن اس کی ذریعے ہماری بخش کرما تو میرا سوال یہ ہے کہ اس نے ابھی کلمہ پہ نہیں پڑھا کیوں بھئی وہ ایک ماں کا ہے چھے ماں کا ہے ایک سال کا ہے نماز پڑھنا تو بات کی بات ہے توحید پہ یقین رکھنا تو نہیں اس کے مصطفیٰ کے جام پینا تو اس نے تو ابھی کچھ ہے بولے نا کیا ہی نہیں اور مولا فرما رہا ہے یہ نہ کہنا کہ اسے بخش دو اس کی شان اس سے اوپر ہے بلکہ یہ کہو کہ مولا قیامت کے دن اسے ہمارے لئے شافع بنا تو پھر بولیئے نا اس بچے میں کمال کیا ہے اس نے نہیں کی تو ابھی تو کمال کیا ہے کہ اس کا وجود حرام سے جھوٹ سے بددیانتی سے حرام کھانے سے کسی کا دل دکھانے سے اصل کمال کیا ہے جونکہ حرام سے اس کا وجود پاک ہے تو وہ کیا بن گیا گناہگاروں کو بخش مانے والا گناہگاروں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بچے کی شان تو پھر مولا فرماتا ہے کہ آؤ مجھے بھی اسی شان سے یاد کرو کہ میں ہر عیب سے اب خدا کی ذات ہر عیب سے ہر نقص سے ہر خامی سے اب کیا ہوا اللہ نے انسان کو بنایا خلیفہ اور آپ کو میں نے کئی دفعہ بتا دیا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس میں اصل کی صفات پائی جائیں جس میں وہ زندہ ہے ہمیں بھی زندہ بنائے وہ سننے والا ہے ہمیں بھی وہ دیکھنے والا ہے ہمیں بھی وہ صاحب اختیار ہے ہمیں بھی اختیار دیا وہ صاحب اقتدار ہے ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں اقتدار وہ مرضی کا مالک ہی ہے ہمیں بھی مرضی کا مالک ہی ہے مابی فیرونی بن جاؤ میں کچھ نہیں کہوں گا بن جاؤ ہے مرضی کا مالک بنایا ہے نہیں بنایا ہے ابو جہل بن جاؤ نمرود بن جاؤ میرے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے بے شک کھڑے ہو جاؤ پھر بھی انتظار کروں گا کہ کسی وقت پلٹ آؤ کسی وقت پھر فوراں پکڑ تھا فوراں کیوں نہیں پکڑ تھا اختیار بھی تو اسی نہیں دیا ہے نہیں سمجھے پانے اختیار بھی تو اگر فوراں پکڑے گا تو اس پہ بھی تو حرف آئے گا نا کہ مولا ایسا نہ بناتا مولا ایسا جب مرضی کا مالک بنایا ہے تو پھر مرضی کرنے اختیار دیا ہے تو پھر اختیار استعمال اس لئے وہ موقع پہ پکڑتا وہ کہتا ہے نہیں نہیں آجا آجا سو سال کے بعد بھی آجائے گا تو سمجھو پہلے دن ہی آیا ہے وہ کسی شرط کے بغیر بخش دیتا ہے تو بہرحال انسان کو بنایا ہے بولیں اور خلیفہ میں اصل کی صفات کر رہا ہوں بولیے ہم اس کی بے شمار صفات ہیں ہر انسان میں اس کی کوئی نہ کوئی صفات بولیں ہر انسان جو آدم کا بیٹا ہے اس میں اس کی صفات کا یہ نفسیات والے کہا کرتے ہیں کون؟ کہ دنیا میں اگر چار عرب انسان ہیں کتنے؟ تو چار عرب انسانوں میں کہیں نہ کوئی کوئی فرق ہے یعنی چار عرب انسانوں میں دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں جو سو فیصد ایک دوسرے کے برابر ہوں کوئی نہ کوئی؟ کوئی نہ کوئی؟ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا یقتہ ہے خدا ہے خدا خدا اور اس نے اپنے خلیفہ کو بھی شانی یقتائی دی ہے کسی نہ کسی خوبی بھی ہر انسان باقی سب سے جدا ہے کیونکہ خلیفہ لو ہوا ہے اب اس کی صفات میں سے نمائع صفت یہ تھی کہ وہ ہر عیب سے اب خلافت تقاضہ کر رہی تھی خلافت کہ اب کوئی خلیفہ بھی ایسا آئے لیے کہ جو ہر عیب سے باقی باقی ہر نقص سے یہاں تو پہلا انسان دنیا میں آیا تو روتا ہوا آیا حضرتِ آدم غلطی ہو گئے؟ روتے ہوئے آئے لیں بولیں غلطی خطا ہو گئے پھر روتے رہے آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ اردہ نہیں موام اب قربان جائیں ایک وہ ہے آدم جو اپنے لیے روتا ہوا آیا ایک وہ ہے جو اپنے لیے اور کئی سو سال ہوتے رہے اپنے لیے کوئی اور تو تھا ہی ہے اور ایک وہ انسان ہے جس نے آتے ہی کہا رب حبلی امتی رب حبلی امتی پرک ہے کہ حضور نے آتے ہی یاد کیا تو کس کو؟ امت کو بخشش کی دعا کی اب خلافت پقاضہ کر رہی تھی کہ مولا خلیفہ میں اکس کہو نا تو پھر ایک انسان بھی ایسا بنا کہ وہ تو انسان وہ تو بشر وہ تو بندہ وہ تو زمین پہ چلنے والا وہ تو آدم کی اولاد مگر ہر عیب سے پاک تو پھر آواز آئی کہ چھہرو رب حبل کی بارہ کا انتظار کرو اس دن وہ آئے گا جو ہر عیب سے جو ہر عیب سے وہ اتنا عیب سے پاک ہوگا کہ اس کی والدہ بھی کہے گی کہ میں نے نو مہینے کوئی بوجھ محسوس کیا ہی نہیں یہ سمجھے کسی پہ بوجھ ڈالنا یہ بھی تو عیب ہے یہ بھی تو کسی پہ بوجھ ڈالنا یہ بھی تو عیب ہے مگر یہ کیسا بے عیب ہے یہ کیسا بے عیب ہے ابھی دنیا میں منصح شہود پہ نہیں آیا رحم مادر میں ہے تو وہاں بھی بے عیب ہے اور ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے نو مہینے کوئی بوجھ محسوس اس لیے کہ آنے والا بوجھ ڈالنے والا نہیں تھا وہ تو بوجھ اٹھانے والا ہے اب خدا کی ذات ہر عیب سے حضور کی ذات بھی ہر عیب سے یہ وہ وصف ہے یہ وہ کہ پوری کائنات نبوت میں اور پوری کائنات انسانیت میں حضور کے حصے میں آیا کہ ہر عیب سے وہ بھی ہر عیب سے یہ بھی ہر عیب سے اب کیونکہ یہ وصف صرف حضور کے حصے میں آیا صرف تو پھر حضور نے اپنی نبوت اور خدا کی توحید کو بھی اسی کمال سے منوایا بتایا ہے جب چاریس سال کے ہو گئے پر کہا کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ مکہ والوں نے کہا کوئی نشانی کوئی نشانی تو پھر میرے مصطفیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ تم نشانی بانگتے ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں آؤ مصطفیٰ کی ذات میں کوئی عیب تو نکال دے گا کھاری تکبیر کھارے تکبیر کھارے رسال کھارے حدری آج وہ کتنا خوش تھا اور کتنے فخر میں تھا کتنے ناز میں تھا آج اسے اپنی تخلیف پہ کتنا فخر تھا آج اسے اپنے شہکار پہ کتنا ناز تھا ادھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں ادھر فاران کی چوٹیوں پہ اس کا بنایا ہوا بندہ کہہ رہا تھا میں نہیں کہوں گا مکہ والوں تم بتاؤ تم بتاؤ اور محمد کی چالیس سال کی زندگی میں کوئی عیب پھر مکہ والوں نے کیا گواہی دی کہ تیرا وجود ہر عیب سے تو میں کہوں گا صرف نبوت مکمل نہیں ہوئی خلافت آج مکمل ہوئی خلافت آج مکمل ہوئی باقی ساری صفات کا رنگ نظر آ رہا تھا بس ایک صفت رہ گئی تھی عیبوں سے باک ہونا آج وہ صفت بھی سامنے آ گیا تو پھر حضور نے کہا کہ جب میں کسی کا بندہ ہو کہ اتنا بے عیب ہوں تو میرا بنانے والا کتنا بے عیب ہو دوستان ملترم حضور کی ذات میں اسلام میں توحید بھی نکھر گئی کیا کامل ہو گئی کیا ہمارے حساب سے وہ تو پہلے دن سے کامل ہیں وہ دنوں سے پہلے سے کامل ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری دنیا میں انسان کی دنیا میں حضور کے آنے سے توحید بھی نبوت بھی رسالت بھی ہدایت بھی خلابت بھی کہ وہ بھی بے عیب ہے یہ بھی بے اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے ہماری شبہ برات لینے والوں اور سوئے ہمیں گناہوں کو بخشوانے والوں اور مفت میں خدا کی بارکا سے مغفرت کے توحید بانے والوں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ جس کے ہم بندے ہیں وہ بھی عیبوں سے پاک ہے اور جس کے ہم غلام ہیں وہ بھی عیبوں سے پاک ہے ہمارا خدا بھی بے اور ہمارا نبی بھی بے ہر نبی نے کسی نہ کسی موجزے سے اپنے آپ کو منوایا اور حضور نے اپنے آپ کو اور خدا کو کسی اور موجزے سے کس سے منوایا بے بولی بے اب ہمیں ڈال دیا حضور کے خاتے میں ہمیں ڈال دیا اب نبی اور امتی میں کچھ نہ کچھ تو مناسبت ہونی چاہیے کیوں نہیں کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے ورنہ پھر یہ تعلق قائم نہیں رہے گا نسبت جچے گی نہیں اس نسبت کا بھرم رکھنے کے لیے اس نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے یہ بھی محمد کا غلام ہوئی ہے یہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے یہ بھی آمنہ کے لال کا غلام ہے مولا نے کہا کہ جس کے غلام ہو وہ تو ہر عیب سے اب وہ ہر عیب سے پاک ہو اور تم عیبوں میں لتھرے ہوئے ہو تو پھر نسبت جچتی نہیں پھر تعلق جچتا نہیں پھر میں کیا کروں نبی کو تو میں نے بے عیب بنانا تھا اسے بنا دیا ہے تمہیں اس نبی کی غلامی میں رکھا ہے اب غلامی کا پھرم رکھنے کے لیے اس نسبت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ تم بار کہے مصطفیٰ میں بیٹھے ہو تو جچو دنیا کہے کہ ہاں رکھتا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں تو پھر آؤ گناہ تو تم نے کرنے ہیں نفس نے حملہ کرنا ہے شیطان نے حملہ کرنا ہے اور پھر گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا بٹا بھی ہے اور غلامی اس کی جو ہر عیب سے پاک ہے تو پھر آؤ جہاں تک تم بسکو کے بچ جانا باقی شبِ برات میں میں کام کروں گا شبِ قدر میں میں کر دوں گا عیض کی راتوں میں میں کر دوں گا بلکہ ہر رات کے پچھلے پہر خود نیچے آؤں گا پہلے آسمان پہ آکے پکار کے کہوں گا کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا ہاتھ اٹھائے تو ہی میں بخشنے کے لیے تیار ہوں رحمتوں کی بارشیں بسانے کے لیے تیار ہوں غلاموں یہ تمہارا حق نہیں تھا یہ صرف میرے مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ اللہ نے حضور کے ساتھ قائم ہونے والی ہماری نسبت کی لاج رکھتے ہوئے نسبت کی لاج رکھتے ہوئے وہ جملہ جو میں نے کہا شروع ہے کہ شاید ہمیں اپنے آپ کو بخشوانے کی اتنی فکر جتنی اسے ہمیں بخشنے کی فکر ہے وہ اسی لیے ہے اسی لیے ہے اسے ہماری پرواہ نہیں نسبت مصطفیٰ کا حیاء ہے نسبتیں بھولو نسبتیں مصطفیٰ کا حیاء ہے اس نسبت کا حیاء کرتے ہوئے اس نسبت کا حیاء کرتے ہوئے اس نے بخششوں کی راتیں تو بہت بنائی ہیں پکڑنے کی رات ایک بھی نہیں بنائی یہ بنائی بھولو بخششوں کے بہانے بے شمار بنائے ہیں پکڑنے کا بہانہ بھولو پکڑتا اسی وقت ہے جب بندہ حد کر دیتا ہے اور بندہ کسی بھی بہانے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب تو پھر وہ پکڑا لاتا ہے برنا مولا نے پکڑنے کے پوائنٹ سے پہلے بے شمار پوائنٹ بخشش کے بنا جائے ہیں کہ بندے یہاں سے نکل جائے یہاں سے نکل جائے یہاں سے نکل جائے کہیں نہ کہیں سے نکل جائے اس لیے کہ میرا ارادہ تجھے پکڑنے کا نہیں میرا مزاہ تجھے بخشنے کا اور دوسری بات یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یاد ہے نہیں خلق تو بے یدئی مولا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور پھر قرآن میں کہا ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے آدم کی اولاد کو اب یہاں پہ میں ایک دو کتنی عزت دی ہے حضور نے فرمایا کہ اپنے ناخن کاٹو کیا اب جو ناخن بڑھ گیا وہ حسن کی علامت تو نہیں بولی ہے حسن کی علامت بلکہ بد صورتی کی علامت اس میں میل جمع ہو ٹھیک ہے مگر ناخن ہے کس کا انسان کا کس کا حضور نے فرمایا کہ ناخن کاٹو اس ناخن کو گند میں مت ڈالو یہ حضور نے منع فرمایا جو گند ہے کورا کرکٹ ہے گندگی ہے اس میں ناخن کیونکہ یہ انسان کے جسم سے الگ ہوا ہے میں اسے کسی اور مقام پہ مٹی میں دبا دوں گا مگر گند میں ڈالنے سے یہ کیا ہے انسان کی بولو اس لیے کبھی بھی ناخن کاٹے تو ناخن کاٹ کے گندگی میں اسے الگ کہیں مٹی میں دبا دے گئی اور جگہ رکھا ہے مگر گندگی میں یہ حضور نے بنا فرمایا پھر حضور نے فرمایا دیکھیں آقا فرماتی ہے جہاں پشاپ کرو جہاں اس پشاپ پہ مت تھوکو کیونکہ یہ تھوک انسان کے موں سے نکلتا ہے جیسا بھی ہے انسان کے تو جس مقام پہ پشاپ دیرا ہوا ہے وہاں پہ اگر تھوکو گے تو یہ انسان کے تھوک کی بولیں یہ حضور نے فرمایا کہ جس مقام پہ پشاپ کرو جس مقام پہ پاکانہ کرو وہاں پہ تھوکنا تھوکنا آلہ بات سمجھ رہے ہیں اب یہ کیا ہے انسان میں تو مسائلہ دیئے نہیں یہ انسان کی کیا ہے انسان کی کس کی ناخن گندگی میں مت جالو گندگی کی جگہ پہ تھوکو الگ سام جگہ پہ تھوکو اور بہت ساری مثال جنازہ آ رہا ہے حضور بازار میں تشریف فرمائے کھڑے ہو جنازہ کے لئے صحابہ نے کہا کہ یا رسول ہے یہ تو یہودی کا جنازہ کس کا فرمایا انسان تو ہے کیا بولیں انسان تو اور خلیفہ کلمہ نہ بھی پڑے خلیفہ اس نے بنایا اس نے سب کو بنا دیا اس نے اس نے اپنی اوصاف کا فیض ہر شخص کو تو وہ انسان ہیں حضور راستے میں جا رہے ہیں نماز کے لئے جا رہے ہیں لیٹ ہو گئے صحابہ نے وجہ پوچھا صحابہ اکرام بھی کمال کے دیئے ایک ایک بات پوچھتے آئے آقا ایسے کیوں ہوا ایسے کیوں ہوا ایسے کیوں ہوا یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر بیٹھ کے نفل پڑھو گے آدھا سباب اور کھڑے ہو کے پڑھو گے تو حضور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہ ایک سے آدھی آئے ہیں دیکھا کہ حضور بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں حضور کے کندوں پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہو آقا بتائیں آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ہمیں فرمایا کہ سباب یہ گستاخی نہیں جی گستاخی بلکہ یہ سوال پیدا ہوا ہر ہر سوال سے آپ آنے پڑھ حضور نے پوچھا کہ یار حضور لیٹھ کیوں آئیں پھر میں میں آ رہا تھا تو میرے آگے ایک یہودی بورا آ گیا وہ چل رہا تو وہ آہستہ تھا میں تیز تھا اب اگر میں رفتار قائم رکھتا تو اس سے آگے نکل جاتا تو میں نے اس کا عدب کیا اس کا احترام کیا میں نے اپنی رفتار آہستہ کر دی اس کے پیچھے پیچھے رہا اس کے پیچھے پیچھے مگر وہ عمر میں کیا تھا عمر میں مسجد کے سامنے آ کے وہ آگے نکل گیا میں ادھر آ گیا اس لیے دورا سا لیٹھ ہو گیا نماز لیٹھ کر دی مگر بورے کا احترام یہ اسلام یہ سنتِ محمدِ مصطفیٰ نماز لیٹھ کر دی اپنی نہیں سب کی وہ جو صحابہ جماعت کے لئے بیتے ہوئے تھے سب کی نماز مگر ایک بورے کا احترام اور ہم کیا کرتے ہیں مزاک اُڑاتے ہیں بوروں کا مزاک اُڑاتے ہیں خود مزاک بن گئے تو بہرحال اب دیکھیں فرمایا ناخن کی تعظیم کرو کٹے ہوئے ناخن کی تعظیم کرو کٹے ہوئے بال کی مو سے نکلنے والے تو مجھے اتنا بتائیں کہ جس انسان کی اسلام اتنی تعظیم کروا رہا ہے تو مولا کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہوگا یہاں سے سمجھ جائیں مولا کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہوگا تو پھر بولیئے وہ مولا چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے بولے جو ہمارے ناخن کو گند میں جانے اور ہمارے لعاب دہن کو گندگی پہ گرنے نہیں دے رہا وہ اس وجود کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے برداش کرے گا ذریر ہوتا ہوا کیسے برداش کرے گا وہ پھر مولا کہے گا بندے تجھے نہیں خبر تیرا مقام کیا ہے میں نے بنایا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں میں تیرے سارے ذابطے بدل دوں گا میں اپنا کہار ہونا چھوڑ دوں گا اپنا سریع لکاب ہونا چھوڑ دوں گا شدید العذاب ہونا چھوڑ دوں گا مالک یوم الدین ہونا چھوڑ دوں گا میرے سارے ذابطے بدلتے ہیں تو بدل جائیں مگر تجھے معاف کر کے جنب کی بہاروں میں ضرور لے کے جاؤں یہ اس کی اس کا مور ہے اس کا مزاج ہے اس کی طبیعت ہے اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ بخشش کے بہانے بنائے کیا پھر مزے کی بات مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بن شبہ برات میں تو توبہ کریں گے کیا کریں گے شبہ قدر میں بھی ہر رات میں جب بھی چاہیں کیا کریں گے مگر مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ قیامت کے دن توبہ کا دروازہ کھل جائیں گے اتنا بھی نہیں پتا قیامت کے دن توبہ کا دروازہ کوئی شخص روئے یہاں ایک آنسوں بہاؤ تو سمندر کے برابر گناہ دھل جائیں اور قیامت کے دن گریہ اُساری کرو آنسوں کا سمندر بھی بن جائیں تو توبہ کو بل جیسے ہی روح نکلی بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب روح نکلتے نکلتے یہاں پہ آکے آ جاتی ہے توبہ کا دروازہ تو قیامت کے دن توبہ کا دروازہ نظام کا تقاضہ بھی تو یہی ہے نا کہ توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے مگر قربان جائیں اسے بخشے بغیر قرار نہیں آرہا ہے اسے بخشے بغیر اس نے کیا کیا توبہ کا دروازہ تو مگر اس سے بڑا دروازہ کھول دیا توبہ کا دروازہ مگر اس سے بھی بڑا دروازہ کھول دیا اور وہ دروازہ ہے شفاعت کا کس کا شفاعت کا توبہ قبول نہیں ہوگی کسی کا رونا قبول کسی کا گڑ گڑانا قبول کسی کا خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنا قبول مگر جب داتا حجوری کہے گا مولا یہ میرا ہے بابا فرید کہے گا مولا یہ میرا ہے عبدالقادل جیلانی کہے گا مولا یہ میرا ہے نا بالغ بچہ کہے گا مولا یہ میرے ماں باپ ہیں جب تک یہ جنت میں نہیں گئے میں نے بھی نہیں گئے آقائے جو جہاں کہیں گے یہ میرا درواز پڑھنے والا سلام پڑھنے والا امتی ہے حافظ قرآن حافظ قرآن دس ایسے شخص جن پہ جہنم واجب ہو جکی ہوگی ان کو پکڑ کے لائے گا کہے گا مولا میں حافظ قرآن ہوں یہ میرا داتا ہے یہ میرا نانا ہے یہ میرا مامو ہے یہ میرا تایا ہے وہ بخش واتے چلے جائیں گے اور مولا ان کے کہنے پہ بخشا چلا جائے وہ کہتے ہیں نا محاورہ ہے پکان نے ادھر اور نہیں پڑھے آئے توبہ کا دروازہ بیش ہے شفاعت کا دروازہ اس سے مولا کا مزاج سمجھ میں نہیں آئے بولیں آیا کہ نہیں آئے کہ مولا پکڑنا نہیں چاہتا مولا بولو بخشنا چاہتا ہے معاف کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بندے اتنا استغفار کر کہ تیری ذمہ کی کا حد لمحہ نیا لمحہ ہو ہر لمحہ ہر لمحے استغفار کر پچھلے بلکل سانپ ہو جائیں وہ یہ آج پیدا ہوا آج سے نئی ذمہ کی شروع ہو گی آگے سے آگے پڑھ آگے پڑھ آقا ہے تو جہاں ستر بار استغفار فرماتے کتنی بات اب جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ مولا بھی عیب سے حضور بھی عیب سے ٹھیک ہے تو پھر مولا نے کہا بندے میرے ہوں اور غلام میرے نبی کیوں ہوں تو پھر یہ بھی عیبوں سے پاک ہونے گناہوں سے پاک ہونے چاہیے مگر یہ بات یاد رکھنا یہ نے خدا کا مول بنایا رحمت والا یہ بنایا کس نے آمنہ کے لال کیا فرمایا قرآن میں کیا فرماتا ہے اِنَّكَ بِعَعْجُنِنَا مَعْبُوب تو تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے یہ مولا کہہ رہا ہے تو تو ہر وقت ہماری اب یہ جملہ اسمیہ ہے اس میں اس کے مفہوم میں دوام ہوتا ہے ہمیشہ ہوتی ہے کسی ایک خاص وقت کی بات بلکہ اِنَّكَ بِعْجُنِنَا تُو ہمیشہ ہماری شکیونہ رہے حضور نے کیا فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اب مجھے بتائیں اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا حسین کون ہے بولو پھر وہ کیوں نہیں کہے گا کہ اِنَّكَ بِعَعْجُنِنَا میں تو دیکھتا ہی خوبصورتیوں کو ہوں اور تُو سے بڑا حسین کون ہے تُو سے بڑا خوبصورت کون ہے تُو اِنَّكَ بِعْجُنِنَا تُو تو ہر وقت ہماری اچھا دیکھیں یہ نہیں کہا جملے کی ساخت پر غور کر یہ نہیں کہا کہ محبوب میں ہر وقت تُجھے دیکھتا ہوں یہ نہیں کہا دونوں جملوں کی سینس میں فرق یہ نہیں کہا کہ میں ہر وقت تُجھے تُو ہر وقت میری آنکھوں میں رہتا ہے کیا مطلب کیا سمجھے یہ نہیں کہا کہ میں ہر وقت تُجھے اگر یہ فرماتا کہ میں ہر وقت تُجھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا تُجھ پہ احسان ہے میرا تُجھ پہ کرم ہے میرا تُجھ پہ کہ میں ہر وقت تُجھے نہیں نہیں محبوب تُو سوڑا ہی اینہا ہے کہ تُجھ سے نظر ہٹتی ہے تُو اس قابل ہے کہ تُجھے تُجھے دیکھا جائے تو میں تُجھ پہ ترس کھا کے تُجھے نہیں دیکھتا تُجھ پہ رحم کھا کے تُجھے نہیں دیکھتا تُو ہے ہی اس قابل کہ مخلوق بھی تُجھے دیکھتی رہے خالق بھی تُجھے دیکھتا اِنَّكَ بِعَيُّنِنَا تُو تو ہر وقت ہماری اچھا اب حضور ہر وقت اللہ کی ٹھیک ہے ہر وقت اللہ کی اور حضور ہر وقت یاد کس کو کر لے بلو بلو حضور ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہیں اور حضور یاد کس کو کر لے مسیح کی دعا ہے مولا میری امت کو بخش دے میری امت کو اب میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے یہ کہنے والے کو ہر وقت خدا دیکھ رہا ہے تو پھر بولو اب اس کے مزاج میں غضب آئے گا یا رحم آئے گا کیا آئے گا بس پھر حضور کا صدقہ ملتا جائے گا اور گناہگاروں کی بخشش تو یہ ران بڑی عظیم رات حضور نے فرمایا کہ بلو قلب کی بکریوں کے باروں سے بھی زیادہ یہ کہنا اللہ پاک بھناگاروں کو بخش دیتا ہے تو اس رات کو غریبت جانے حضور کی سنت کے مطابق اس رات میں استقفار کریں توبہ کریں آنسو بہائیں گناہوں کی معافی مانگیں اس نے تو بخشنا ہی ہے اگر ہم بھی نمبر بنا لیں ہم بھی یا غفار کہہ کے دو آنسو بہاں کے سجدہ کر کے اس کے گھر میں آگے ہم بھی نمبر بنا لیں کہ مولا میں آگیا ہوں پھر مولا کتنا خوش ہوگا اس کا تو پہلے ہی مور بخشنے کا اس رات کو غریبت جانے اور حضور کا صدقہ سمجھ کریں حضور کی رحمت کی خیرات سمجھ کے اس رات سے مستفیض ہوں انشاءاللہ بنگل کا دن گزار کے جو رات آئے گی موشب برات ہیں تو آپ کی اس مسجد میں بھی انشاءاللہ محفل ہوگی شیڈول پورا باہت لکھا ہوا ہے بس یہ گزارش ہے کہ پاک ساتھ ہو کے آئیں نہا کے آئیں اچھے کپڑے پہن کے آئیں اور کھانا تھوڑا کھا کے یہ حلوے یہ پوریاں یہ قتلمیں اس کا اس رات سے کوئی تعلق یہ سب نفس اس کے حملے کیا ہیں کہ ہم نے خود اپنی رسمیں بنا لی ہیں کہ یہ کرو جی وہ کرو جی شب برات منانی ہے اس میں منانے کا کن ساتھ گناہوں کی معافی تو مانگ دو نا پھر آگے عید آ رہے اس کو منان لیں بولیں شب برات میں اپنے آپ کو پاک کریں پھر رمضان میں پاک کریں پھر شب قدر میں پاک کریں پھر عید کی خوشیہ منائیں گناہوں سے پاک ہوئے نہیں اور پہلے ہی منا رہے ہیں کیا منا رہے ہیں اس لیے انسان آریف وزوریات سے بٹیں ہلکا پھل کا کھانا کھائیں بھرے ہوئے پیٹ سے عبادت مزا نہیں آگا پیٹ خالی ہوگا ہلکا ہوگا عبادت تعلق زور کی ناک کا مزا آئے گا سجدے کا مزا آئے گا تھوڑا کھانا کھا کے پاک سام ہوگے اور کچھ نہ کچھ صدقہ اور رحمتوں اور برکتوں سے محنم محنم فرمائے یہ ہمارے بزرگ سندھ کے علاقے سے تشریف لائے ہیں